بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالکدوس اسلامہ باست ایتازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ حکومت شوکت ترین کے پیچھے کیوں پڑی ہے یہ راز بھی سامنے آ گیا ہے زمان پارک کے انتہائی ذمہ دار حلقوں کے مطابق حکومت جو شوکت ترین کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اس کا اصل راز سامنے آ گیا ہے اس حوالے سے یہ ایکسکلوسیو رپورٹ ایکسکلوسیو ویڈیو ناظرین آج آپ کے پاس ہم آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں حالت یہ ہے کہ اپن آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت نے جو مذاکرات کیے حکومتی جو وفتہ اسحاق دار کی سربراہی میں اس نے جو پلان پیش کیا آئی ایم ایف نے اسے یکسر مسترد کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کا وفت نو دس دن پاکستان میں مقیم رہنے کے بعد جب واپس گیا تو جاتے ہوئے نہ تو مشتر کا پریس کانفرنس ہوئی اور نہ ہی کسی معاہدے پر وہ دستخط کیے گئے لیکن ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اسی دوران خفیہ طور پر آئی ایم ایف کے حکام نے عمران خان کی جو شیڈو کیبنٹ ہے جو شیڈو کیبنٹ کے وزراء ہیں جناب شوکت ترین اور اسد عمر ان کے ساتھ بھی طویل مذاکرات کیے اور ان سے بھی اگلے پانچ سال کا پلان لیا معاشی پلان لیا اور آئی ایم ایف حکام کے عمران خان کے ساتھ جو یہ خفیہ معاشی ٹیم کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں اس کے انکشاف کی وجہ سے پی ڈیم سرکار کے حالت پتلی ہو گئی ہے اس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں اور کچھ مزید تو اس سے نہیں بن پڑا شوکت ترین کے پیچھے پڑ گئے ہیں انہیں گرفتار کر کے اب ان سے یہ تفتیش کی جائے گی کہ یہ مذاکرات کیا تھے اور اس دوران کپتان اور امریکہ کے درمیان کیا یقین دہانیاں ہوئی ہیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ ان مذاکرات کے پسے پردہ کون کون سی قوت سرگرم ہیں کیونکہ پی ڈیم سرکار کو اب یہ خدشہ بھی لاحق ہو گیا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ ڈبل کروس کر رہی ہے ایک طرف وہ امریکہ اور کپتان کے درمیان سالسی بھی کروا رہی ہے اور دوسری طرف پی ڈیم سرکار کو بھی لارے لپے لگا رکھے ہیں سرخ بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے ناظرین ملکی معیشت کو سنبھالنے کے حوالے سے اور غیر ملکی کرزیں اتارنے کے حوالے سے خان کی ٹیم نے جو معاشی پلان دیا ہے یہ حیران کن معاشی پلان دیکھ کر آئی ایم ایف کی ٹیم بھی مان گئی ہے انتہائی ذمہ دار زلائے نے زمان پارک کے انتہائی ذمہ دار زلائے نے انکشاف کیا ہے کہ خان نے جو پلان دیا ہے اس کے تحت نہ صرف حکومتی اخراجات میں بڑے پیمانے پر بچت ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایکسپورٹ اور امپورٹ دونوں کا حجم بہت بڑھ جائے گا جس سے ہماری معیشت کا جو لیول ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اوپر آئے گا اور پاکستان میں جو یہ گراوٹ ہے معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے یہ تیزی کے ساتھ ختم ہو جائے گی اس معاشی پلان کے حوالے سے کچھ نکات ذرائع نے ہمیں بتائے ہیں جو اب ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں ناظرین عمران خان کی ٹیم نے معاشی ٹیم نے شوقترین اسد عمر اور جو دیگر ان کی ٹیم کے لوگ تھے انہوں نے جب پلان تشکیل دیا ہے اس کے تحت یورپ اور امریکہ کو ٹیکسٹائل اینڈ گارمنٹس کی ایکسپورٹ پہلے دو سال کے دوران تین گناہ کر دی جائے گی ناظرین اس کے لیے سپیشل ریائیتی پیکج خان نے پہلے بھی دیا تھا جس کی وجہ سے یہ دونوں شعبے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تھے اور جو چھ فیصد گروہ تھی اس میں ریڈ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہے تھے اور اس بار جو خان نے اس شعبے کے لیے جو پولیسیاں تشکیل دی ہیں ٹیکسٹائل اینڈ گارمنٹس کی جو مشینری کی درامت پر ایک بہت بڑا پیکج شروع کرنے کا اشارہ دیا ہے جس کو امریکہ چین اور جو مغربی ممالک ہیں خاص طور پر جرمنی کی سپورٹ حاصل ہوگی مالی تعاون حاصل ہوگا اس کے علاوہ حکومتی اخراجات میں چالیس فیصد بچت کی جائے گی ناظرین خان نے جو اس حوالے سے روڈ میپ تیار کر کے پیش کیا ہے اسے دیکھ کر آئی ایم ایف کی جو ٹیم تھی وہ بھی حیران رہ گئی اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ پہلے دو سال کے دوران جو غیر پیداواری ترکیاتی اخراجات ہیں جو ترکیاتی پروگرام ہیں ان پر ستر فیصد کٹ لگایا جائے گا ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی معاشی تباہی اور معاشی بدحالی کے اصل ذمہ داری ایسے غیر پیداواری ترکیاتی پروگرام ہیں جیسے جنگلہ بس ہے جیسے اورنج ٹرین ہے اس طرح کے جو منصوبے تھے جن سے فائدہ کچھ نہیں جن سے کوئی انکم نہیں الٹا ان کی قسطیں ادا کرنی ہے لوگوں کی جے پر ڈاکہ مار کر بجلی کے بل بڑھا کر پیٹرول کی قیمت بڑھا کر ان کی قسطیں ادا کی جاتی تھیں خان نے ایسے تمام پراجیکٹس بند کرنے کا اعلان کیا ہے آئندہ کے لیے اگلے تین سال تک ایسا کوئی پراجیکٹ نہیں بنایا جائے گا جس سے کوئی پیداوار نہ ہو سکے ہو جس سے کوئی انکم نہ ہو سکتی ہو اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ناظرین کام خان نے کیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے جو انسینٹیو دیا ہے وہ حیران کن ہے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے پی ڈی ایم سرکار نے جو روڑے اٹکائے ان کا ایسا دلچسپ حل ڈھونڈا ہے کہ اسے سن کر آپ بھی اش اش کار اٹھیں گے خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھلے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے یا نہ ملے لیکن ان کی حکومت اوورسیز پاکستانیوں کو قومی اور تمام سبائی حکومتوں میں پانچ فیصد لازمی نمائندگی دے گی پانچ سے دس فیصد لازمی نمائندگی کا اعلان کر دیا ہے خان نے اپنے جو نیا معاشی پیکج پیش کیا ہے آئی ایم ایف کی ٹیم کو اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہر سبائی کبینہ میں اور وفاقی کبینہ میں کم از کم دو وزراء کا تعلق اوورسیز پاکستانی کمیونٹی سے ہوا کرے گا اس فیصلے سے پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے بھاری سرمایہ کاری ہوگی اور نہ صرف ایکسپورٹ کا ہجم بڑھے گا بلکہ ایمپورٹ کا ہجم بھی بہت زیادہ ہو جائے گا اور یہ انتہائی پریکٹیکل فارمولہ ہے پاکستان کی معیشت کا ہجم بڑھانے کا کہ اس سے نہ صرف ایمپورٹ بڑھے گی کہ جدید ترین مشینری آئے گی جو باہر پاکستانی موجود ہیں اوورسیز پاکستانی وہ دنیا کی جدید ترین سنت اور تجارت سے دلچسپی رکھتے ہیں اس کا تجربہ رکھتے ہیں جب وہ پاکستان میں آ کر انویسمنٹ کریں گے تو اس سے ہماری معاشی سرگرمیاں تیزی کے ساتھ بڑھیں گی اور خان کے اس پلان کو اس پروجیکٹ کو بہت پسند کیا گیا ہے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی پاکستان میں انویسمنٹ تو کرنا چاہتی تھی لیکن انہیں یہاں پر جو کرپشن کلچر ہے اور جو سیاسی غیر یقینی ہے اس کی شکایات تھی لیکن اب جب ان کے اپنے نمائندے وفاقی اور صوبائی کابینہ میں موجود ہوا کریں گے تو ان کا اعتماد بڑھے گا اور انشاءاللہ پاکستان کی معیشت دوبارہ پٹڑی پر چڑھ جائے گی اور پاکستان اس حقیقی تبدیلی میں داخل ہوگا جس کا خواب خان نے اور آپ نے اور ہم سب نے دیکھا ہے ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اس پر اپنے کمنٹس بھی لازمی دیں اس کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی نئی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو فوری ملتا رہے موسیقی